جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی دشکوں کو صبح کا بہت بہت نمشکار اور بیتے چوبیس گھنٹے کا سامبہ زلہ کا کورونا اپ ڈیٹ لے کر ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اور بیتے چوبیس گھنٹوں میں سامبہ زلہ میں دس کورونا وائرس کے پوزیٹی معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور ان دس معاملوں کا اگر ذکر کریں تو یہ دس لوگ رینڈم سیمپلنگ کے دوران پوزیٹیو ہوئے ہیں جو کی زلہ کے الگ الگ علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں اس لیے کے سازد اس میں بری خبر یہ ہے کہ ایک اور ڈیٹھ جو ہے یہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں سامبہ زلہ میں ریپورٹ ہوئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اور اب جو ڈیٹھ ٹول ہے سامبہ زلہ کا یہ تین تیس پونج گیا ہے وہی سیمپلنگ کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں آٹی پی سی آر کے نبی سیمپلز ریپورٹ ہوئے ہیں وہی راپیٹ سیمپلنگ بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کافی بڑے ستر پر کی گئی ہے پانچ سو چوبیس سیمپلز ریپورٹ ہوئے ہیں اس لیے کے ساتھ اگر بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی نئی ریکاوری ایک بار پھر سے ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ریکاوری اور بھی دیکھنے کو ملے تاکہ ریکاوری ریٹ سامبہ زلہ کا اور اچھا جو ہے وہ ہو پائے وہی اگر بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو ٹوٹل پاؤزریف ماملے آج تک ریپورٹ ہوئے ہیں اس کا فگر ہے پچیس سو پہنٹالیس یعنی پچیس سو پہنٹالیس ماملے ابھی تک ریپورٹ کیے جا چکے ہیں جب سے اس کرونا وارس نے دستک دی ہے وہی اگر ٹوٹل ایکٹیو ماملوں کا ذکر کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے تک جو ڈاتا ہمارے پاس آیا ہے ایکٹیو ماملوں کا یہ دو سو سولہ ماملے ایک بار پھر سے ہو چکے ہیں ایکٹیو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو ایکٹیو ماملوں کا گراف ہے یہ فلکچورٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اوپر آتا ہوا بھی ایک بار پھر سے نظر آ رہا ہے تو دو سو سولہ ایکٹیو ماملے ہیں جو ہمیں اپڈیٹ پچھلے چوبیس گھنٹے کا مل پایا ہے اسی کے ساتھ اگر ٹوٹل ریکاوری کے بات کریں تو یہ ٹوٹل ریکاوری 296 میں ہی ہے کیونکہ کوئی بھی نئی ریکاوری پچھلے 24 گھنٹے میں ریپورٹ نہیں ہوئی ہے اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹوٹل ڈیتھ ہے یہ 33 ہو جگہ ہے جس طرح سے میں نے شروعات میں ہی ذکر کر دیا کہ ایک اور ڈیتھ جو ہے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں سامہ زلہ میں ریپورٹ ہوئی ہے تو ڈیتھ چول اب 33 پہنچ گیا ہے تو یہ آنکڑے صاف طور پر درشاہ رہے ہیں کہ لگتار اب جو پوزلی معاملے ہیں یہ ڈبل فیگرز میں آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پچھلے آٹھ سے نو دن کا اگر اپ ڈیتھ آپ کو ڈیتھ کو لے کر کریں تو لگتار ہمیں ڈیتھ بھی اب کافی دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ڈیتھ چول اب لگتار ایک بار پھر سے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے ہم آپ کو بار بار اپ ڈیتھ کر رہے ہیں بار بار آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ کرونا وارس ختم نہیں ہوا ہے کرونا وارس کا جو پہلے پیک وقت بتایا جا رہا تھا کہ ختم ہو چکا ہے لیکن سردیاں آتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا وارس ایک بار پھر سے بڑھوٹری کی اور جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو احتیاط بردنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ جب پبلک پیس پر جاتے ہیں ماسک پہن کے رکھئے سوشل ڈیسنسنگ کا پارن کریے اور سینٹائزر کا بھی استعمال وقتن وقتن کرتے رہیے اور اس لیے آپ لوگ اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں سوسائٹی لوکالیڈی کے لوگوں کو بھی اس کرونا وارس کو لے کر آویر کرتے رہیے اور جب تک ویکسن نہیں آتی یہ سارے پرکوشنز آپ استعمال میں لائیے تاکہ آپ کرونا وارس کا شکار نہ ہو تو یہ تھا بیتے چوبیس گھنٹے کا سامباز علاقہ کرونا اپ ڈیٹ جہاں دس معاملے پوزلیو آئے ہیں اور ایک نئی ڈیٹھ ریپورٹ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایکٹی معاملوں کا بھی گراف ایک بار پھر سے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کل ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک لیے رشیق حجوریا جیکی میڈیا کے لیے